لیکن قرآن نے ایک اصول دے دیا اصول یہ دیا کہ بھی برائی کا بدلہ برائی ہے لیکن معاف کرنا بہتر ہے تو آپ یہ بھی تو اسی آیت میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی کا حکم دیا صلح رحمی کا مطلب یہ رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر رشتدار میرے اوپر ظلم کریں تب بھی میں صلح رحمی کروں تب بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ حسن سلوک ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب اگلا بندہ آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو پھر آپ حسن سلوک کریں اگر وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کمال کیا ہے کمال تو اس وقت ہے کہ ظلم کے بعد حسن سلوک کریں اچھا جی تو آگے رہتے ہیں آصف علی جی بھئی آصف علی حامدن ساری صاحب بیک سٹیج خالی کر دیجئے گا جی السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام خیریہ سلام الحمدللہ مفتی صاحب میرا نا ایک سوال ہے مجھے اپنی سلاکن نہیں ہے اس بات پہ کی ایک آیت ہے قرآن شریف میں مجھے پتا تھا نہیں لیکن اس کا ترجمہ پتایا تھوڑا تھا کی برائی کا بدلہ اس کی لیول کی برائی ہے سید تو یہ جو آیت ہے یہ سبھی کے لیے ملو پھٹ ہوتی ہے دنیا میں جزاؤ سیئت سیئت اسلوحہ تو یہ میں آیت کھول لیتا ہوں حضرت آیت کی خوبصورتی اس کے مکمل ہونے میں ہے آگے بھی بڑا تیرا جملے ہیں جی 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 آیت نمبر چالیس ہے سورہ شورہ کی سورت نمبر ہے سورت نمبر کیا ہوگی یہ سورہ شورہ لکھا ہوا ہے خیر سورہ شورہ کی فورٹی ٹو ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّسْلُحَا کے برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے آگے وہ یہ کہہ رہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ پھر جس نے ماف کر دیا اور اصلاح کی یعنی ریفارم کیا ریکٹیفائی کیا معاملات کو تو پھر اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وہ الظَّالِمُونَ کو پسند نہیں کرتا اب یہاں دیکھیں لفظ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ظالمین کا لفظ بولا اس لیے کہ اگر آپ نے برائی کا بدلہ ایسی برائی سے دیا کہ جو پہلی والی برائی سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ نے ظلم کیا اور ظالم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ اس میں پھر تمہارا اپنا ثواب بھی ہے واجروہو علاللہ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے اس پہ اگر آپ کو کوئی اوبجیکشن یا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سبیہ کیلئے مطلب اس میں اپنے گھر والے بھی آتے ہیں جیسے کی ماں باپ یا بہن بھائی رشتدار لیکن میں اس لیے اس کا جواب ہاں یہ نام نہیں دوں گا چونکہ یہ جو بھائیوں بہنوں اور ماں باپ اولاد یا رشتداروں کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں زیادتی کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کہیں کہ چونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے ماں باپ نے آپ پر زیادتی برائی کے لیے آپ بھی ایسی برائی کر دیں یہ چیز غلط ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت بھائیوں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت تو آپ ہم ایسی چیز کو برائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جب مسئلہ فیملی لیول کے اوپر آتا ہے تو اس نے میں اس کا جواب ہی نہیں کہوں گا ہاں جی آپ دے دیں لیکن قرآن نے ایک اصول دے دیا اصول یہ دیا کہ بھی برائی کا بدلہ برائی ہے لیکن ماپ کرنا بہتر ہے تو آپ یہ بھی تو اسی آیت میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو imagine کریں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ کیا آپ نے بھی اس کے ساتھ وہی غلط رویہ اختیار کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جو غلط رویہ اختیار کیا وہ exactly وہی ہے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی ڈیفرن نہیں ہے جو پہلے والے نے کیا possible نہیں ہے ہم اپنے emotions پر emotions کی بنیاد پر کوئی reaction دیتے ہیں تو بعض مرتبہ اپنے emotions کے اوپر ہم قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور ہم زیادتی کر دیتے ہیں اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ماف کرے گا اور اصلاح کرے گا اس کا عجر اللہ کے اوپر ہے جو similarity ہے اس کو maintain کرنا وہ انسان کے بس کا نہیں ہے وہ بہت مشکل کام ہے اچھا حضرت میں چاہتا ہوں اس پر اس نکتے پر بھی آپ توجہ دلائیں جزاؤسیعتن سیعتمثلوہا یہ جملہ اسمیاں خبریہ ہے جملہ انشائیہ نہیں قرآن کی خوبصورتی ہے میں چاہتا ہوں حضرت اس نکتے پر بھی اگر آپ توجہ دلانا چاہیں کہ یہ قرآن نے ایک فطرتی قانون سمجھ لیں یا ایک احتمام سمجھ لیں یعنی حکمن کی بجائے اسمیاں خبریہ کے طور پر کہا ہے میں ٹھیک سمجھا ہوں اگر اس پر ضرور نہیں بلکل صحیح یہ ایک اصول دیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس پر عمل کرو اگر یہ ہوتا تو بلکہ مانعفہ واصلہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ ایک اصول لے دیا دوسرے یہ بھی ہے کہ رشتداروں کے حقوق کے تعلق سے بہت سی آیتیں احادیث یعنی یہ مسئلہ اتنا زیادہ رسکس کیا ہے اسلام نے رشتداروں کے حقوق کا مسئلہ لہٰذا اگر مان لیجے ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو حدیث یہ کہ رشتدار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی کا حکم دیا صلح رحمی کا مطلب یہ رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر رشتدار میرے اوپر ظلم کریں تب بھی میں صلح رحمی کروں ان کے ساتھ تب بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ حسن سلوک ہوتا ہے اس وقت ہے کہ جب اگلا بندہ آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو پھر آپ حسن سلوک کریں اگر وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کمال کیا ہے کمال تو اس وقت ہے کہ ظلم کے بعد حسن سلوک کریں اب قرآن کا خوبصورت جملہ یہ بھی ہے حضرت اتنی دیر چائے کی چسکی لگا رہے ہیں صبح صبح ماشاءاللہ قرآن کی ایک قائط ہے حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کیا نہیں ہے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں یعنی قرآن نے ان جملوں کو فطرت کے رنگ میں بیان کیا ہے کہ انسان کا معاشرہ عمومی طور پر اسی احساس پر چلتا ہے یعنی انہی بیسس پر کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو برائی پلٹ کراتی ہے آپ اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی پلٹ کراتی ہے مگر اتم یعنی اچھا بہترین کام یہ ہے کہ اگر لوگ بہت بڑا ظرف رکھیں تو ماف کرنے کے قابل ہوں تو ماف بھی کیے جا سکتے بلکہ کر دینے والا افضل ہو جائے گا یعنی اس طریقے سے اسلام نے آپ کو ایک فطرت سکھائی اور فطرت میں یعنی حالات میں ایک انسان کو کیسے ہونا چاہیے بہتر اس کا اشارہ بھی دے دیا بہتر شکریہ ٹھیک ہے بھائی امید ہے کہ سوال کا جواب ہوگی ہوگی بہت بہت شکریہ ایک بوجھ آپ نے دل سے اتار دیا کافی دن سے میں سوال گلنے کر پریشان تھا آپ کا بہت بہت شکریہ اوکے جزاکم اللہ خیرت